جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگا آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا بلکہ آج تو بہت ہی اچھا گزرا ہوگا مارکیٹ کو دیکھیں جی مارکیٹ نے آج ایڈ کی ہیں تقریباً ہمارے پاس 3500 پوائنٹ اور والی ہم دیکھیں یہ 344 ملین کا تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو کافی ٹائم سے بتا رہا تھا بھئی بجٹ کا ویٹ کریں منیٹری پولیسی کا ویٹ کریں یہ دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاز کر رہا تھا اور آج ایمپیکٹ دیکھ لیں مارکیٹ نے جو ہے بجٹ کا جو ہے خیر مقدم کیا ہے تو جیسے ہم چائنہ کا کرتے ہیں امریکہ کا کرتے ہیں یو ایسے کا اسی طرح مارکیٹ نے آج جو ہے 3500 پوائنٹس ایڈ کر دی ہیں چھتر ہزار دو سو پہ مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے بہت ہی ایمپرویمنٹ آئی ہے مارکیٹ کے اندر اور بجٹ کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ بھی آج ہم ضرور دیکھیں گے کیل ایکٹے کو دیکھیں جی سائیڈوے ہے 66 ملین کا والیم ہے فوجی سی مٹ کو دیکھیں جی ڈیر دو روپ ایڈ کر گیا 49 ملین کا والیم ہے وٹیل تھوڑا بور چلا پڑا ہے 21 ملین کا والیم ہے او جی ڈی سی کو دیکھیں 10 روپے ایڈ کی ہیں او جی ڈی سی نے 17 ملین کا والیم ہے اب او جی ڈی سی پی پی ال ایس ان جی پی پی ایسو یہ چار کے چار جو شیئر تھے میں نے اپنے گروپ میں پریمیم میں بائیک کروائے ہوئے تھے اور اچھی سپورٹ پہ تھے اور انہوں نے اچھی موو بھی دی ہے اور دین جو ہے ہمارے پاس ہے ڈیرہ غازی خان سیمٹ ہے اس نے بھی اچھی موو دی ہے تقریباً جو ہے ہمارے پاس 17 ملین کا والیم پڑا ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر سات رپیڈ کرتی ہیں بھائی مجھے لگ رہا ہے اب سو کی طرف جا رہا ہے سرل کو دیکھیں سرل کا میں نے آپ کو آل ریڈی جو ہے گراف ڈراغر کے دیا تھا تین چار دن کی پہلے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں میں نے آپ کو باسنٹ ریسنٹ کی شیئر جو ہے کو ریزیسنس بتائی تھی آج بھی دیکھ لیں ٹائی تین رپیڈ کرتی ہیں سولہ ملین کا والیم ہے پاک الیکٹرون نے دیکھیں جی دو رپیڈ کر گیا ہے سولہ ملین کا والیم ہے پی پی ال کو دیکھیں آٹھ رپیڈ کیوں ہیں پندرہ ملین کا والیم ہے دن آپ کے پاس پی اے ایسل ہے تھوڑا بہت چل گیا ہے چوتہ ملین کا والیم ہے دن میپل لیف ہے جی میپل لیف چو ہے میں تو اس اکتار چالیس اکتاریس پہ دیکھ رہا ہوں اور آج اس نے تقریب اندو ڈائی رپیڈ کر دی ہیں یہاں پہ دیکھیں جی پہنی بھی آج آپ کے چلے پڑے ہیں دوبارہ کچھ پہنی آج پوزٹیو ہیں کچھ ڈاؤن ہیں میڈیا ٹائمز لیمٹیڈ دیکھیں جی وان پوائنٹ ڈیٹ وان پہ پہ پہنچ گیا ہے دن اے ایسل ہے ایسل میں لیمٹیڈ ہے دن سامبہ بینک لیمٹیڈ ہے اپر کیپ ایف والائنگ کو دیکھ لیں اپر کیپ کے قریب تھا دن یو وی آئیسی ہے اور برال ان میں سے کافی جو شیرز ہیں اچھے ہیں انٹر لوپ نے آج تقریباً نکالے ہیں چھے سات روپے اور انٹر لوپ اپ ڈاؤن آگیا ستر کی اس کی جو ہے سووٹ ہے ویکلی دیکھتے ہیں ستر کو بریک کرتا ہے کہ نہیں آگے جلتے ہیں جی زیادہ ٹائمز آیاں نہیں کرتے کیونکہ جو ہے میلی آج میں چاہ رہا ہوں کہ بجٹ کی جو کچھ چیزیں ہیں انہیں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں نے کچھ جو ہیں امیجز وغیرہ تیار کر رکھی ہیں انہیں ہم ضرور دیکھیں گے بینکل فلا آپ پر کیا ہے پہجی بوانی ائر پروڈکٹس ہے بیلا ہے چکوال ہے دن آپ کے پاس ایف ایف بیل ہے فوجی والے آگئے ہیں غنی آگئے آپ کے پاس دن فوجی فٹی لیزر میں لیمٹیڈ ہے گلیکسو ہے بہت اچھی بات ہے ہائی ٹیک لوبریکنٹ ہے یہ آج ہم نے بائے کروایا تھا آپ پر کیاپ لگ گیا ہے دن آپ کے پاس سیمٹ والے آگئے ہیں کوارٹ سیمٹ آگئے ہیں ایم سی بی ہے اور دن اکٹوپس ہے اکٹوپس میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اب یہ اوپر جانے والا ہے دو تین دن پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوجی ڈی سی ہے پاک الیکٹرون ہے پیونور سیمنٹ ہے سازیو ہے جی سازیو میں تو تھوڑا اسے نیچے دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن بھائی سازیو ہمارے آت نہیں آرہا سازیو اپنی ہی مستی میں گم ہے میں تو اسے کہیں چھین سو ستہ رسی پک جاتا ہوں کہ وہاں پہ اس کی سپورٹ ہے لیکن یہ سپورٹ پہ نہیں آنے والا اتنا جلدی اب دن آپ کے پاس اس بیل ہے اور دن تارک گلاس ٹیمیٹڈ ہے تھٹا سیمنٹ ہے تارک گلاس والے بھائی بہت اچھے ہیں دیکھتے ہیں جی زیادہ لور کیپ کیا آکتا ہے لور کیپ میں ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہے ہمارے پاس انٹر لوپ ہے تقریباً چار لاکھ کا والیم پڑا ہے اور تقریباً جو ہے ساٹھ سے ستر لاکھ کا والیم جو ہے انڈ پیس کی اوپر پڑا ہوا تھا لیکن کوئی بائر نہیں مل رہا تھا برحل میں نے ابھی اسے مکمل ڈیٹیلی میں نہیں دیکھے گا میں کیونکہ جو فوکس ہے میرا بجٹ کا ہے تو بجٹ کو جو ہے میں آج تھوڑا ٹارگٹ کرنا چاہا رہا ہوں باقی ٹیکنیکل جو ہے کل جمعہ والا دن ہے انشاءاللہ ہفتہ دوار والا دن ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد تو عید کی چھٹی آ جائیں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے ہمارے پاس سنوار منگل جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے اپنی مارکیٹ کو دیکھ لیں پہلے کے تو برحل وہ ستارہ اٹھارہ انیس کو جو ہے میرے خیال میں آپ کی چھٹی ہوگی سرکاری آج تو میرے خیال میں تیرہ ہیں تو ابھی کل چودہ کا دن ہے پندرہ سولہ ویسے گزر جائے گا تو شہدید کے بعد ہی ملاقات ہوگی تو سنڈے والے دن جو ہے سیچڑے والے دن ہم جو بھی شیئرز ہیں وہ سارے حمید سے پہلے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں گے ان کا انلارسز ہمیں کیا کہتا ہے دیکھیں جی پہیا آج کا ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینک سارے پوزٹیو فرٹیلائزر سارا پوزٹیو اوئل اینڈ گیس سارے کا سارا پوزٹیو ہے اور ابھی جو ہے سرکولر ڈیپٹ کے بارے میں کوئی نیوز نہیں آرہی لیکن امید ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سوچا جائے گا سیمٹ سارا پوزٹیو ہے پاور سارا پوزٹیو ہے ٹیکنالوجی سارا پوزٹیو ہے فوڈ صرف ڈاؤن ہے آٹومبائل سارا پوزٹیو ہے اوئل اینڈ گیس فارما انویسمنٹ سارا پوزٹیو ہے ٹیکسٹائل جو آج میجر آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں اس میں جو مین وجہ ہے وہ آپ کا انٹر لوپ ہے باقی جو ہے شہدہان نشات میں لیمٹیڈ بھی آج مجھے تھوڑا ڈاؤن نظر آ رہا تھا باقی تو سارے کے سارا مکمل طور پر مجھے پوزٹیو نظر آ رہا ہے والیم کے اندر امپرومنٹ آئی ہے بھائی بہت اچھی بات ہے میں تو چاہ رہا تھا اور میں نے یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ بجٹ کے بعد فوری والیم آئے گا دیکھیں جی ام سی بی نے ایڈ کی ہیں دو سو تیس پوائنٹ ہب نے ایڈ کی ہیں دو سو انہتیس او جی ڈی سی نے تقریبا دو سو پندرہ یو بی ایل نے دو سو بارہ ایف 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 سی نے دو سو چار لکھ نے ایک سو ایک آنوے پی پی ایل نے تقریبا ایک سو اڈانوے بینکہ لبیب نے ایک سو پچاس میزان نے ایک سو چالیس ایف اٹھ نے ایک سو اٹھائی اور سارے کے سارے انڈکس لیڈر ہیں جنہوں نے انڈکس کو لیڈ کیا ہے آپ چھوٹے موٹے شیئر کو چھوڑ دیں آپ ان بڑے شیئر کو دیکھیں سارے بڑے شیئر جو ہیں جن کا انڈکس میں مین رول ہوتا ہے انہوں نے پوائنٹس ایڈ کی ہیں کول گیٹ نے نکالے ہیں جی پچپن انٹرلوپ نے نکالے ہیں ترپن انٹرلوپ اب گیرہ سو کی طرف جا رہا ہے اور یہ چیز میں نے آپ کو کافی ٹائم پہلے بتا دی تھی کہ بھائی انٹرلوپ جائے کول گیٹ سوری یہ اپنی پرائیس پہ جائے گا انٹرلوپ نے سات جو ہیں سات روپے نکالے ہیں اور ترپن پوائنٹ نکالے ہیں کٹی ایمل ہے سٹنڈر چارٹڈ بینک ہے پیکجز ہے نشات ہے پرفان ہے پاک گل پیزنگ کمپنی ہے بینڈ اپ یوم ہے انٹرلوپ اور گول گیٹ نہیں مین پوائنٹس نکالے ہیں باقی کسی نے کچھ بھی نہیں نکالا دیکھیں جی ذرا کول گیٹ کو کتنا زیادہ نیچے گرا پڑا ہے کینڈل دیکھیں ایک ہزار ایک سو پینسٹ پہ آگیا یہیں پہ رکا ہوا تھا اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ بھائی ذرا ویٹ کر لیں اپنے لیولز پہ بائنگ بنائیں اب جس بندے نے بارہ سو یا بارہ سو تیس پہ یا تیرہ سو پہ ہنڈر پرسنٹ بائنگ کر لی تھی اس کے پاس پانچ لاکھ تھے پانچ لاکھ کے پانچ لاکھ کا کول گیٹ اٹھا دیا تھا اب وہ بندہ برشان ہے ارے بھائی لیولز بنایا کریں لیولز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر کنڈیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کسی وقت بھی مارکیٹ گر سکتی ہے آپ دیکھیں مارکیٹ 3500 پوائنٹ پوزٹیو ہے اور یہ شیئر آپ کا ڈاؤن ہے تو بھئیے دیکھیں نا ایک مارکیٹ کے اندر ایک الگ چیز آگئی ہے نا اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کے لیے تیار رہا کریں اب مجھے یہ شیئر جو ہے 1100 پہ جاتا وہ نظر آ رہا ہے 1100 پہ جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے کہاں پہ سپورٹ بناتا ہے بھرل کرنٹلی جو ہے مجھے 1100 کی اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے تو ریزلٹس تو ان کے اچھے آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ آج کل ڈیویڈنٹ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں تو کچھ ڈیویڈنٹ وغیرہ یا پھر کچھ بونس شیئر وغیرہ دینے لگ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا تو جب تک یہ ڈیویڈنٹ بونس شیئر نہیں دیں گے تو یہ تھوڑا گرے گا تھوڑا گرنے دیں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے انڈکس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں جی انڈکس کے اندر ایک گرین کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی بڑی کینڈل آپ کو ہسٹری میں نظر نہیں آئے گی تقریباً 3435 پوئنٹ کی کینڈل گرین کینڈل مکمل طور پر انڈکس کو بلش کر دیا ہے اور اب دوبارہ جو ہے انڈکس مزید اوپر جانے کی کوشش کرے گا اور کل اگر مارکیٹ اگر نکال دیتی ہے پانچ سو ہزار پوئنٹ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مارکیٹ نے جو ہے وہ 3500 پوئنٹ ایڈ بھی کی ہوئے ہیں ایک دن پہلے اور آج میجر جو شیرز ہیں نا آپ کے بڑے شیرز چلے ہیں چھوٹے شیرز آپ کے اتنے نہیں چلے آپ کے جو بڑے شیرز ہیں نا میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے جو پوئنٹس لیڈر تھے آپ کے انہوں نے ہی میجر پوئنٹس ایڈ کی ہیں ایم سی بی ہب ہو گیا او جی ڈی سی یو بی ایل ایف ایف سی پی پی ایل لک بینک الہبی مزان بینک ایفرٹ تو جو آپ کے میجر بڑے شیرز تھے جن کا انڈیکس پہ مین رول ہوتا ہے انہوں نے ہی پوئنٹس ایڈ کی ہیں باقی پہنی شیرز نہیں ہوں انہوں نے اتنے پوئنٹس نہیں ایڈ کی ان کا کیونکہ انڈیکس کے اندر رول نہیں ہوتا تو بہرحال انڈیکس پوسٹیو ہے اور والیم دیکھیں جی آج ذرا تین سو چورتالیس میلین کا والیم اتنا والیم آپ کو پہلے شاید ایک دو مہینے پہلے نظر آیا ہوگا تین سو چھتیس کا یہاں پہ ہے تین سو آٹھ اور یہاں پہ تقریباً تین سو تیرہ یہاں پہ ہمیں والیم نظر آیا تھا چار سو تئیس میلین کا اور یہ آیا تھا ہمارے پاس پچیس اپریل کو اپریل کے بعد مئی بھی گزر گیا ہے اور اب جون بھی آتا ہو گیا ہے برحال تقریباً جو ہے میری حال میں ڈیڑھ مہینہ آگیا ہے ڈیڑھ مہینے بعد جا کے ہمیں جو ہے اس والیم سے جو ہے تھوڑا سا کم والیم دیکھنے کو ملا ہے والیم چھبیس کر لیں چھبیس کے بار سے لے کر اب جا کے جو ہے ہمارے پاس جو ہے تین سو اور چورتالیس میلین کا یا تین سو پچاس کہلیں اتنا والیم پڑا ہے والیم تو گر رہا تھا ریگولر بیس پہ تو برحال وہ مجھے بھی ایکسپیکٹیٹ ہیں یہی تھیں کہ جب ہمارا پاس بجٹ آ جائے گا تو دن جو ہے ہماری مارکیٹ پرفارم کرے گی دیکھیں جی میرے پاس کچھ نیوز ہیں انہیں ذرا ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اب موبائل فون جو ہیں وہ زیادہ مہنگے ہونے والے ہیں تو ان کی اوپر جو ہے ایٹین پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگانے والی ہے گورنمنٹ اب جو بھی موبائل امپورٹ ہو رہے ہیں ایپل والے جو بھی ہو رہے ہیں ریڈ می والے آ رہے ہیں شاومی والے ایک ہی ایک کمپنی اور اس کے علاوہ جو بھی ریال می والے سمسنگ والے جو بھی امپورٹ آ رہے ہیں ان کے اوپر ایٹین پرسنٹ ٹیکس لگے گا تو اس کا فائدہ کسی ہوگا ائر لنک کو ہوگا سیدھا سیدھا گورنمنٹ جو ہے اب جو بیسک سیلری ہے وہ سنتیس ازار کر دی ہے تو پہلے جو باتیس تیس تھی اس سے بڑھا دیا ہے اور اب جو بیسک سیلری ہے مزدور کی بھی بڑھ گئی ہے باقی اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ میرے پاس چیزیں ہیں یہ ماپلوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی ہمارے جی ڈی پی گروت دوہزار تیس میں تھی مائنس زیرو پوائنٹ ٹو اور ابھی ہماری گروت ہو گئی ہے دوہزار چوبیس میں ٹو پوائنٹ تھری ایٹ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہماری مزید انکریز آ سکتا ہے انیمپلومیٹ ریٹ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کم ہوگا انفلیشن ریٹ بھی ہمارے پاس کم ہوگا اور اگر انڈیا کا آپ لوگ میچ کرنا چاہیں یہ تو بیسکلی ہمارے پوری ریجن کہنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا چار میجر جو کنٹری ہیں ہمارے ایشیا میں ہم نے جو ریجن ویز اٹھائے ہیں ان کا اٹھائے ہیں جو کہ ہمارے پاس برسیر میں آ جاتے ہیں ان کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے جی ڈی پی گروہ دیکھیں انڈیا کی انکریز تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے کوئی بات نہیں اور باقی اس کے لابہ انیمپلومیٹ ریٹ ان کا جو ہے وہ مینشن نہیں ہے انفلیشن ریٹ دیکھیں انڈیا میں کم ہو گیا تو برہل انڈیا کا تو ایکسپیکٹڈ تھا وہ آلریڈی ان کا جو ٹریک ہے وہ بڑے اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں جی ڈی پی گروہ دیکھیں جی آپ بنگلہ دیش کی کم ہو گئی ہے سرلنکا کی اب مکمل طور پر ایڈنٹیفائی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آلریڈی ڈیفالٹ ہوئے پڑے تھے ہم بھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہی تھے ویسے انیمپلومیٹ ریٹ بھی دیکھ لیں سرلنکا میں اور انفلیشن ریٹ دیکھ لیں سرلنکا میں بھی انفلیشن ہوئی ہے آگے چلتے ہیں جی اور کچھ ایک اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکالس کرتے ہیں اور بجٹ دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس میں جو سولر پینلز ہیں جو باہر سے ہمارے پاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں ملک میں ان پر رائیت دینے کا اعلان کیا ہے تو بجٹ میں اگر جو ہے سولر پینل پر رائیت ملے گی سولر پینلز سستیں ہوں گے تو مطبع ان کا ریٹ گرنا چاہیے مزید اور جی موبائل فونز میں جو ہے مختلف کٹیگریز ہیں ان پر اٹھارہ فیصد کا جو ہے وہ ٹیکس لگا ہے تو موبائل فون کے اپنی کٹیگریز ہوں گی میں جی ریٹیل میں اتنا نہیں پیتا باقی کچھ چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پر جو بھی ہمارے پاس اچھی چیز ہوگی ہم اسے ضرور دیکھیں گے بہل یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ بجٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارا پورا جو دوہزار تئیس کا سال گزرا ہے اس کے ریلیٹڈ ہیں جی بہرحال آگے چلتے ہیں اور آئی ٹی اور آئی ٹیز کمپنیز کو دیکھ لیں ہماری جو ہے پوسٹیو رہی ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری پوسٹیو رہی ہیں ٹریڈ ہمارا جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اچھا بھلا سر پلس رہے تو یہ ساری جو ہے اور فری لانسر کی جو ریمیٹس ہے وہ ہمارے پاس دین سو پچاس بلین رہی ہے اور جو ہمارے پاس براد بینڈ سبسکرائبرز ہیں ان کی بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک سو پینتیس ملین نظر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پورے دو ہزار تیس کا جو ہے ایک وائنڈ اپ ہے اب دیکھیں جی اب پاور سیکٹر میں آج ہے ٹوٹل انسٹال کیپسٹی ہمارے پاس کتنی ہے تقریباً بیتالیس ہزار ایک سو اکتیس میگا وارٹ ہے اور ٹوٹل انسٹال جنریشن ہماری کتنی ہے جی بانوے ہزار ہے ٹوٹل ایکٹریسٹی ہمارے پاس اٹھا سٹھ ہزار تقریباً جو ہے وہ وارٹ ہے جی وی اچ ہے پیٹولیوم پروڈکٹس دیکھ لیں وہ بھی ملین میں ہماری مینشن ہے گیس ہو گیا کوئلہ ہو گیا تو یہ ساری ہماری جو ہے دو ہزار تیس چوبیس کی جو ہے وہ ایک آنمی کا سروے ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں پپولیشن سائز ہمارے دو سو اکتالیس ہو گیا ہے انیمپلائیمنٹ ایٹ ہماری جو ہے سکس پنٹ تری پہ چل رہی ہے آگے چلتے ہیں جی اور مزید کچھ چیزیں ہیں آگے وہ دیکھتے ہیں جی پبلک ہیلتھ اکسپینڈیچر جو ہے ہمارے پاس 1.0 ہے انڈکس ہے اس کا اور ہیلتھ سیکٹر کو بھی دیکھ لیں ہسپیٹل بیسک چیزیں ساری یہاں پہ آ رہی ہیں مین میں سے میجر میجر جو چیزیں ہیں وہ اپنی دیکھنا چاہ رہا ہوں لیٹریسی ریٹ ہمارا سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہو گیا ہے میل کا 73 ہے فی میل کا ہمارے پاس 59 ہے یونیورسٹیز ہمارے پاس 263 ہیں جن میں سے جو ہمارے پاس پرائیویٹ ہو گئی یا پبلک ہیں وہ ساری مینشن ہیں ٹوٹل پبلک ڈیپٹ دیکھ لیں جی ہمارے پاس کتنا ہے 67,552 ملین دومیسٹک ڈیپٹ ہمارے پاس 43,000 ہے ایکسٹرنل پبلک ڈیپٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 24,000 ہے اور آگے چلتے ہیں جی ذرا کنزیومر پرائیس انڈکس ہمارا دیکھ لیں بڑھ گیا ہے 29 پہ چلا گیا ہے سوری 2023 میں ہمارے پاس 39 تھا اور اب ہمارے پاس 24,000 پہ جو ہے وہ تھوٹا کم ہو گیا 24,000 میں ہمارے پاس 24,500 پہ آ گیا ہے باقی مزید کوئی چیزیں میں اس کے اندر دیکھتا ہوں جو بہتر لگی ہمیں ڈسکاس کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ایفکٹ دیکھیں جی دیفیسٹ 0.2 پہ ہے ایکسپورٹ تھا دیکھیں جی میجر چیز 25.7 ہماری ایکسپورٹ ہیں ایمپورٹ ہماری کتنی آ رہی ہیں 43.4 اب ہمیں جو ہے ڈیفیسٹ جو نقصان آ رہا ہے ہمیں وہ اس کا کتنا آ رہا ہے تقریبا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ جیسے کہتے ہیں ستارہ ہمیں آ رہا ہے ستارہ ایشریہ ساتھ کا ہماری یہ بلینز میں ہے یا ملینز میں ہے اتنا مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے بلکہ سوری یہ بلینز میں اوپر لکھا بھی ہوئے اب دیکھیں ایکسپورٹ ہیں 25 ایمپورٹ ہیں 43 دونوں کا ڈیفرنس لے لیں ستارہ ایشریہ ساتھ بلینز کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو جب تک ہماری جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ 43 پہ نہیں جائیں گی ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا ہماری ایکانومی اسی طرح جو ہے وہ ڈیکلائن کرتی دے گی ریمیٹنس جو ہوتی ہے جو باہر سے پیسے آ رہی ہیں ہمارے ملک میں جو بھی لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں ورکر وغیرہ ہو گئے وہ 23.8 ملین ہے فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہمارے پاس 1.5 ملین پہ پہنچ گئی ہے کئی ایسی ہنڈرنکس کو دیکھیں جی ذرا 61.6% جو ہے وہ انکریز آیا ہے ہمارے پاس ابھی کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کپلائزیشن دیکھ لیں وہ بھی انکریز ہو گئی ہے اور then نیٹ انویسمنٹ جو ہے وہ بھی نیٹ انویسمنٹ ان اینس ایس مادرت یہ کچھ اور چیز کے بارے میں ہے ان کا پوڈیشن آف کمپنیز ہے then کوموڈیٹیز کے کانٹریکٹ ہیں 4.08 ریلین ہے پولیسی ریٹ ہمارے پاس 22 تھا ابھی ابھی جو کم ہوا ہے اور براڈ مینی ہے دن افے ہے ڈی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ ہے آگے چلتے ہیں جی میں جو مین مین چیزیں ہیں وہ اصل میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹیکسز ریونیو ہمارے پاس 29.3 پرسنٹ انکریز ہو گیا ہے رس 7.26 ٹریلین بہت اچھی بات ابھی ٹیکسز تو ہمارے پاس ٹیکسز یہ اور کیا ہے ہمارے پاس نان ٹیکس ریونیو ہمارے پاس 9.7 ہے باقی کرنٹ ایکسپینڈیچر ہمارے جو ہیں انکریز ہو گئے ہیں 33.4 پرسنٹ اور 12.33 ٹیلین ہے ڈیولمنٹ ایکسپینڈیچر انکریز ہو گئے ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہمارے جو ہے 3.7 ہے اور لاز پچھلے سال کی طرح اور آگے چلتے ہیں جی جی ڈی پی گروہ دیکھیں گروہ آئی ہے ہمارے پاس 2.38 ہو گئی ہے ہماری جی ڈی پی کے اندر کچھ گروہ آئی ہے ایجڈی کلچر کے اندر میجرلی ہمارے پاس گروہ آئی ہے انڈسٹریز کے اندر بھی گروہ آئی ہے سروسز کے اندر بھی گروہ آئی ہے پر کیپیٹل انکم ہمارے پاس اور چھوٹ دیں جی انویسمنٹ کے اندر انکریز آیا اور سیونگ کے اندر بھی انکریز آیا سیونگ کے اندر انکریز ایسے آیا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ ہمارے پاس 22% ہے سیونگ تو بڑھیں گی خود بہ خود ہماری LMS گروہ ریٹ ہے ٹکسٹائل گروہ ہماری مائنس میں گئی ہے جو ہمارے پاس ویرنگ ہے وہ ہمارے پاس پوسٹیو ہوئی ہے فرنیچر ہمارا پوسٹیو میں جا رہا ہے لیدر پروڈکٹ ہماری پوسٹیو میں ہے فرٹیلائزر ہمارا پوسٹیو میں سیکٹر جا رہا ہے فارما سیکٹر ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے اور مائننگ کا ہمارا جو سیکٹر ہے وہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے برحال یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری جو ہے ہماری جو ہے وہ دوہزار تیس اور دوہزار تیس کے جو ہماری جو کانمی ہے اس کے ریلیٹڈ ہیں تو بیسک چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ ایک آورویو آپ لوگوں کو دے دیا جائے باقی کل کی جو بات تھی جو ایک میں نے آپ لوگوں سے کل بات کی تھی فائلر اور نان فائلر کوشش کریں کہ ہر بندہ جو ہے فائلر ہونے کی کوشش کریں نان فائلر ہونے کا مطلب ہے 45% ٹیکس کون دے گا یار capital gain ٹیکس ریٹی یار 45% حد ہو گئی ہے یار کوئی تیس پرسنٹ تھا پہلے کوئی بندہ 35 کر دیتا ہے انہوں نے سیدھا ہی 45 کر دیا 15% اب ہر بندے کو جو ہے وہ فائلر ہونا پڑے گا تو برحل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں جس میں آپ کو بتا دوں فائلر کیسے ہونا ہے کیسے ہوا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو باقی ہم انشاءاللہ جو ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار والا دن ٹیکنیکل آنالسز کریں گے آج کی ویڈیو میں میں سکپ کر رہا ہوں باقی جو بھی آپ لوگ کا شیئر ہوا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مینچن کر سکتے ہیں جہاں پہ میری غلطی نظر آ رہی ہے مسٹیک نظر آ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیا کریں میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے تاکہ مجھے بھی اپنی اصلاح کا موقع ضرور ملے ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں ویڈیو ضرور ان تک دیکھا کریں میں ویڈیو آپ لوگ کے لیے بناتا ہوں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی فائدہ ہو سکے تو آج کے لیے تنا ہے جی باقی انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ